اس وقت میں جہاں موجود ہوں اسے کاغان ویلی کہتے ہیں اسلام آباد سے کاغان دو سو ستاون کلومیٹر ہے اور پانچ گینٹے کی مسافر سے یہ فاصلہ تیہ ہوتا ہے کاغان ستا سمندر سے سات ہزار پانسو فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہاں پر کوہستانی سواتی کشمیری پنجابی لوگ آباد ہیں اور ہند کو زبان یہاں پر بولی جاتی ہے اور یہاں پر پانی سے بجلی پیدا کرنے والا ہائٹرو پاور الیکٹرک سٹیشن بھی موجود ہے جو لوگ یہاں سے آگے ناران باپو سر ٹاپ گلگت وغیرہ جہاں بھی آگے جانا چاہیں وہ کاغان ضرور رکھتے ہیں کیونکہ یہاں ضروریات زندگی کی تمام شیعہ مناسب داموں میں ملتی ہیں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں دریائے کنہار ہے جو کاغان کی آبادی میں سے گزرتا ہوا جا رہا ہے کیا حسین نظاریں ہیں ایریل ویو اتنا حسین ہے کہ اگر آپ آئیں تو آپ کاغان کے ساتھ ساتھ اوپر بادیوں میں ضرور آئیں اوپر پہاروں سے نیچے کاغان اور دریائے کنہار دیکھنے کا جو مزہ ہے یہ دیتنی ہے کاغان میل بزار سے اوپر مختلف وادیوں میں آئیں جیسا کہ میں آیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مقام جہاں پر میں کھرہا ہوں یہ گاؤں کا نام ہے ہری یہاں اس گاؤں سے میں اپنے بیک پہ جو پہار دیکھ رہا ہوں آپ ان پہاروں کو غور سے دیکھیں اتنا زبردست پہار ہے اوپر برباری ہے نیچے پہار پہ گھر بنے ہوئے ہیں ایک بات بری اہم ہے کہ ایک گھر دوسرے گھر سے کافی فاصلے پر بنے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فاصلے ایک گھر سے دوسرے گھر تک اس لیے رکھا جاتا ہے کہ خدا نہاستہ جب شدید ونٹر سیزن ہو اوپر سے برف کے تودے گریں تو زیادہ نقصان نہ ہو اس لیے گھر مختلف فاصلوں پر بنائے گئے ہیں یہاں پر زمین سے اوپر جب آتے ہیں پہار پہ لوگ اپنے گھروں میں تو اس کی بقیدہ پکی سرک بھی ہے اور کچھے راستے بھی ہیں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ گھروں تک پینے کا پانی بھی ملتا ہے اور وہ پانی ہوتا ہے چشموں کا اور حکومت نے ان کو بجلی کی بھی سہولت دے رکھی ہے آپ دیکھیں نا کیپی کے صوبے میں آپ گھومے پھریں اور چپلی کباب نظر نہ آئے یہ تو ممکن نہیں ہے اس وقت کاغان کے مرکزی جو بزار ہے اس میں بھی چپلی کباب بن رہے ہیں کیا بات ہے یہ مجھے بتائیں جی کہ آپ چپلی کباب کب سے بنا رہے ہیں تقریباً چالیس پچاس سال ہو گئے اتنی تو آپ کی عمر بھی نہیں ہے میری تو نہیں ہے میرے والد صاحب تھے ابھی بھائی ہیں میں ہوں تین بندے ہیں تو یہ آپ لوگ جو چپلی کباب بناتے ہیں وہ چپلی کباب بناتے ہیں کوئی اور کاروبار نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں صرف چپلی کباب بناتے ہیں بس تو چپلی کباب میں کیا کیا مسالہ ڈالتے ہیں اس میں بہت مسالہ ہوتے ہیں مثلا دنیا ہوتی ہے زیرا ہوتا ہے دھڑا مرچ ہوتی ہے لیسن ہوتا ہے ادرک ہوتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کھانے سے پیٹ تو بھی حراب ہو جاتا ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اے وان اے وان زبردست مطلب اگر میر حفیق بھی یہاں پر آپ کے چپ کے لیے کباب کھائے ساتھ گرموں گرم بھی اٹھی ہیں کھائے تو میرا پیٹ حراب نہیں ہوتا نہیں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ کس سے دیتے ہیں کلوں کے ساتھ سے یہ سو روپیک ایک پیس ہے سو روپیک ایک پیس ہے اور روٹی نان وہ کیا پیٹ ہے روٹی پچیس روپائی کی ہوتی ہے اور نان نان نہیں ہوتا صرف روٹی ہوتی ہے ساتھ روٹی نہیں کلوں والا نان کچھ بھی نہیں صرف ساتھ روٹی نہیں نہیں کلونجی والا نان کچھ بھی نہیں صرف ساتھ روٹی آپ حالی وہ چپنی کباب پیرے ہو ساتھ روٹی ساتھ روٹی بھی ہوتی ہے اور سلاعت رہتا بھی ہوتا ہے کولڈ رنگ بھی ہوتی ہے آئے 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 امین عفیز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کاغان کے مرکزی پزار کی اس چپلی کباب کی دکان پہ جہاں پر کباب سوربے کا روٹی پچیس روے کی ہے اور سیلڈ ریتا اور ریتا فری سلاد ریتا فری تو چھوٹے بھائی کا بھی مجھے دے دیا تھا ملے گا انشاءاللہ چلیں ہمیں آپ نے فوری طور کے تیار کرنا ہے گرموں گرم آپ کھائیں کاغان کے یہ چپلی کباب تو مزہ آ جانا چاہیے تو کباب کدر رہ گے چپلی کباب آئے کیا بات ہے یہ چپلی کباب کے ساتھ یہ ٹماتر یہ حریمی ریچ یہ کیوں ہے جی آئے 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 یہ ساتھ کھانے ہیں اور اس کے بعد سیدھا ہاسپیٹل جانے ہیں اچھا 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 چلیں جی یہ کاغان کے خاص قسم کے چپلی کباب ہیں جن کے ساتھ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ہری مرچ بھی ہے وہ بھی فرائی کی ہوئی تو میں دیکھتا ہوں کیسا ذیک ہے پھر آپ کو بتائیں گے ہم تانگیہ آپ جب بھی آئیں کاغان پھر آپ یہ کھائیں یہ چٹنی بھی لگاتے ہیں واقعی دکاندار صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ دکان بری قدیمی ہے اور ان کے چپلی کباب بہت مشہور ہیں اب میں چپلی کباب کے ساتھ ان کی ہری مرچ بھی لگاتا ہوں کیونکہ میں نے آج تک کباب کے ساتھ ہری مرچ نہیں لگائی یہ دیکھیں ہری مرچ بھی لگ گئی ٹوماٹر بھی لگا لیتے ہیں کوئی بات نہیں ذرا کلر فل میری بائٹ ہو جائے گی ہوئے 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 یہ چپلی کباب ٹوماٹر ہری مرچ اب اس کے اوپر نہیں کھیرہ پاہز میں میں کھاؤں گا اب اس کو میں سیلڈ کے ساتھ ڈپ کر کے آئے 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 مرچ موں میں گئی ہے لیکن جو میں ڈر رہا تھا میرے موں میں مرچ جو ہے اپنا اثر دکھائے گی اور زبردست قسم کی مجھے مرچ لگے گی ایسا نہیں ہوا نہ جانے اس مرچ میں انہوں نے کیا کیا ہے مرچ تو ہے لیکن تکھی نہیں جب کبھی آپ دھاران یا کاغان آئیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ برے برے درخت آپ کو نظر آتے ہیں ان درختوں میں دیار کی لکری سے تیار ہونے والا فرنیچر اسی لیے بہت مہنگا ہوتا ہے میں چونکہ اس وقت ان دنوں ناران اور کاغان کے علاقے میں ہوں اور یہاں پر ہینڈی گراف ڈیویلمنٹ سینٹر بھی ہے جو ٹریننگ بھی لوگوں کو دیتا ہے اس ڈیویلمنٹ سینٹر جو سمال انڈسٹری کے انڈر کام کرتا ہے یہاں پر کیا صورتحال ہے کیسا فرنیچر تیار ہوتا ہے اور دیار کی لکری سے بنیا ہوا بیڈ اور جو کپروں کی علماری اور دیگر فرنیچر ہے وہ کس باؤ یہاں پر بکتا ہے اس کو ہم کم پہلی دن کریں گے بڑے شہروں میں دیار کی لکری کے فرنیچر کی قیمت سے میں اس وقت دیار کی لکری کے پر کام کر رہا تھا اور یہ دیکھیں کیا زبردف لکری کا جو دیار کی لکری ہے اس کا یہ اصلی دروازہ تیار ہوا ہے یہ کوئی فارمی کا اور اس طرح کا جیلی کام نہیں ہے اصلی پیور دیار کی لکری کا دروازہ ہے دیار کی لکری سے اور کیا کیا چیزیں یہاں پر بنائی جا رہی ہیں میں اب آپ کو وہ دکھا دوں اسلام علیکم کیا علی جی کیا نام ہے آپ کا دل پذیر آمن دل پذیر دل پذیر بھی اور احمد بھی ماشاءاللہ بری خوشی جن میں یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ دیار کی لکری ہے دیار کی لکری ہے یہ بیٹ کا سائیڈ ہے بیٹ کا بیٹ کا سنگل بیٹ کا میں اس کے اوپر کارون کر رہا ہوں اچھا تو کیا آپ بنا رہے ہیں آپ اس وقت یہ میں پھول ڈال رہا ہوں ہاتھ سے اچھا یہ ہنڈی گراف سنٹر ہے یہ ہاتھ سے ہم چیزیں مختلف بناتے ہیں ٹھیک ہے ڈیوکریشن پیسز بناتے ہیں ٹیبل بناتے ہیں شوکیس بناتے ہیں ڈبل بیٹ بناتے ہیں گھر کی جو فنیچر ہے یہاں پہ تیار ہوتا ہے یہ سمال انڈرسٹی ایس ای ڈی بھی کے پی کے کا سنٹر ہے کہان اور یہ منسیرہ سے آگے ہو جائیں تو پہلا سنٹر یہ ہمارا ہے اچھا یہ بتائیے یہ جو آپ ہاتھ سے لکری کے اوپر یہ پھول بنا رہے ہیں یہ کتنی دیر میں ایک بیٹ آپ تیار کر لیتے ہیں فرنڈ بھی اور بیک بھی یہ ہاتھ کا کام اس پر ٹائم تو لگ جاتے ہیں لیکن ہے کہ مارکیٹ کے بنیس پر چونکہ یہ بیگورڈ ایریہ ہے تو اس کی ہماری ریٹیں بڑی کم ہیں اچھا پہل تو یہ ہے کہ یہ پہلے ٹریننگ سنٹر ہوتا ہے اچھا بچوں کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں ابھی ٹریننگ اور فنڈنگ کی نہ ہونے کی وجہ سے ٹریننگ ختم ہوگی ہے اور ہم لوگ کو اپنی پروڈکشن کو اور اپنی سیل کو کر کے جو پرافٹ ہو جاتے ہیں وہ ہمارے گورنمنٹ کے اس میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ حکومت کے اوپر بوجھ بھی نہیں بننا چاہتے ہیں چونکہ آپ ہنر مند ہیں اور آپ اپنے ہنر سے لکری کے فرنیچر بنا رہے ہیں اور جب وہ بکتا ہے تو اس سے آپ کی تنہائیں پوری ہو جاتی ہیں اور زیادہ پیسے آ جائیں تو حکومت کو بنافع چلا جاتا ہے پرافٹ ہم حکومت کو چلے جاتا ہے خرچیں ہمارے یہ سنٹر نکال لیا بہت اچھی بات ہے بہت زبردست چلے ابھی اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو ایک بیڈ ہوتا ہے ڈبل بیڈ وہ اصلی دیار کی لکری کا میں لینا چاہوں میرے بیٹے کی بھی شادی ہونے والی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ دیار کی لکری کا اصلی بیڈ ہو ڈبل بیڈ وہ اس میں حلکہ پھلکہ یہ پھول وغیرہ بھی بنے ہو وہ کتنے میں مل جائے گا مجھے سر آپ کو ادھر آپ اگر لیں تو وہ آپ کو اٹسی ھزار میں ملے گا اچھ اس میں ساری چیزیں ہوں اگر آپ música لہور میں آپ لیں تو میں آپ کو ایک لڑک سٹھ ہزار میں مل جائے ہن؟ ایک لڑک سٹھ ہزار میں ملے گا اگر یہاں سے لو اسی ھزار میں اور لہور میں ویسا ہی بیڈ وہی بیڈ آپ کو ایک لڑک سٹھ میں ملے گا اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے لحاظ سے یہاں پر ریٹ کم ہے وہاں پر ریٹ زیادہ ہے آپ کی مارکیٹنگ ہے زبردرد کاغان میں شدید سردی ہے اور سردی میں جو بون فائر ہے اس کی گرمائش مجھے چھو کر بتا رہی ہے آئے 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 پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان اے اس وقت بکر وال لوگوں میں موجود ہوں اور یہ دیکھیں میرے آگے پکرے میرے پیچھے میرے دائیں بھائیں یہ ہجر کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں جیسے ہی شام ہوتی ہے یہ وہی پر اپنا ڈیرہ اور اپنے جانوروں کے ساتھ وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں یہی ان کی زندگی ہے یہ ہی ان کا روزگار ہے ڈسکور پاکستان ونٹر ٹوریزم کے فروغ کے لیے کوشہ ہے جب بھی ٹورس کسی شمالی علاقہ جات میں یا کہیں پہاری علاقے میں جائیں سب سے پہلا مسئلہ اچھی رہیش کا ہوتا ہے مارکو پولو ریزارٹ کاغان نے ایسے خوبصورت ریزارٹ آپ کے لیے بنا دیئے ہیں بہترین میاری اعلیٰ قسم کی رہیش جو ہے بہت ہی مناسب قیمت پہ موجود ہے کیسے کیسے ریزارٹس ہیں کون کون سی رہیشی سہولتیں یہاں موجود ہیں ہم آپ کو سب کچھ دکھائیں گے صرف ڈسکور پاکستان پا دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان مارکو پولو ریزارٹ میں جہاں مختلف اقسام کے گھر بنائے گئے ہیں وہیں ہی واکنگ ٹریک بھی موجود ہے اور یہ واکنگ ٹریک کہاں پہ ہے دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ میں تو ایسے ہی لاہور میں واک کرتا ہوں یوگا کرتا ہوں کاش میں کاغان میں رہ رہا ہوتا اور اسی ریزارٹ کا رہیشی ہوتا تو میں ہر روز یہاں پر واک بھی کرتا یوگا بھی کرتا یقنن میری صحت لاہور سے یہاں پر زیادہ خوبصورت ہوتی اس لیے کہ آپ دریا کا ساؤنڈ دیکھیں پانی کی آواز سنیں آپ کو کتنی پیاری لگے گی یہ ہے دریائے کنہار کے پانی کی خوبصورت ہوااز جس میں ٹراؤٹ فش بھی ہوتی ہے لیکن آج کل اس کا چونکہ بریڈنگ سیزن ہے اس لیے ہم یہاں پر مچھلی کا شکار نہیں کریں گے موسم اتنا خوبصورت ہے کہ نیلا آسمان پانی وہ بھی نیلا اور اس میں اتنی پیاری آواز سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو اب میں جس مقام پر موجود ہوں یہ ننے منے فلمی قسم کے فیملی ہومز بنے ہوئے ہیں جن کو گلیمنگ پورٹ بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہیں ان پورٹ کے اندر کیا کیا سہولتیں فراہم کی گئی ہیں اور یہ ہے گلیمنگ پورٹ مطلب خوبصورت فیملی ہوم کتنا آپ پیارا ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے بیٹ بھی بیٹھے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ونڈو کا پردہ اٹھا دیں تو آپ کے ہاتھ میں جادو ہے یہ پٹند بھائیں اور پردہ اٹھنا شروع ہو گیا اور آپ اپنے کمرے میں پیٹ کا ہی دریائے گنہار کے سین سے لطف اندود ہو سکتے ہیں کیا خوبصورت دریائے گنہار کے سین ہیں اب آپ اس کا چاہیں تو پٹن دمائیں تو دوبارہ یہ پردہ ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے اس کمرے میں کیا کیا سہولتیں ہیں ٹیلی فون کی سہولت بھی موجود ہیں یہاں پر آپ سٹنگ ایریا بھی ہے یہ مینی فریج اور ٹیلی ویجن بھی ہے آپ کے جو لباس ہے اس کے کپرے رکھنے کی علماری بھی ہے اور لگزری باثروم کی سہولت بھی موجود ہے اب میں پہنچ گیا ہوں مارکو پولو ریزارٹ کے پریزیڈنچل سویٹس میں کیا زبردست یہ سویٹ ہے کیا کیا یہاں پر سہولتیں ہیں کتنے بیٹھ ہیں اور کچھ کیا ہے یہ ساری معلومات میں آپ کو دیتا ہوں میرے ساتھ آجائیں آجائیں زبردست پریزیڈنچل سویٹ پہ داغل ہوتے ہی یہ مینی سٹنگ ایریا ہے اب ہم آگی جا کریں یہ اگزیکٹیو ٹی وی لاؤنج ہے کیا بات ہے ہر چیز اتنی نفاست سے یہاں پر رکھی گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں گے آپ بلکل در جیسا محول یہاں پر پائیں گے ہر چیز دیکھیں اوہ امین افیص صاحب ٹی وی میں بھی ہیں اور امین افیص صاحب ادھر بھی ہیں زبردست یہ ہے بسکور پاکستان اور اس کی ٹیم اب ہم آپ کو ڈائننگ ہیریے کی طرف لیے چلتے ہیں زبردست یہ ہے ڈائننگ ٹیبل کیا زبردست ٹیبل ہے اور کرسیوں کا کلر بھی کیا خوبصورت ہے آپ چاہیں تو اپنے ایس ڈینر کو کینڈر ڈینر میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں اس ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ ہی بہت پشادہ کچن بھی موجود ہے جس میں آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں آپ نے صرف آنا ہے اور ساری چیزیں آپ کے لیے موجود ہیں اب ہم آگے پر 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 تین پیڈ روم ہے جو ماسٹر پیڈ ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ان تمام پیڈ میں کیا کیا سہولتیں فراہم کی گئی ہیں ذرا میرے ساتھ ہیں موسیقی پاکستان یہ ماسٹر بیڈروم ہے اس ماسٹر بیڈروم کے ساتھ دو اور بیڈروم بھی ہیں یہاں پر سٹنگ ایریا بھی ہے اور ورکنگ ٹیپر بھی ہے کہ اگر آپ کو اپنے کمرے میں رہتے ہوئے کوئی ضروری کام کرنا پر گیا ہے تو گبرانہ نہیں ہے ورکنگ ٹیبل اب میں آ گیا ہوں اگزیکٹیو رومز میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دو کمرے ہیں ایک کمرہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اوہ کیا لگزری روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اے سی بھی لگا ہوا ہے سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈی ہوا آتی ہے یہاں دیکھیں سٹنگ ایریا بھی ہے اور ٹی وی بھی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈریسنگ ایریا ہے اور اس کے ساتھ بہترین تمام سہولتوں سے ہر ہاستہ جدید سہولتوں پر مزین بات روم بھی ہے اس اگزیکٹیو روم میں سٹنگ ایریا بھی ہے اور ڈائننگ روم بھی ہے یہ ہے ڈائننگ ایریا جہاں میں کھانا کھاؤں گا لیکن سچ مجھ ڈائننگ ایریا کم اور شیشے کا گھار مجھے زیادہ لگ رہا ہے ہر طرف شیشے ہی شیشے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اقب میں آپ کو جو پہار ہے دریائے کنہار ہے یہ سارے نظر آ رہے ہیں ہر طرف لائٹیں ہی لائٹیں ہیں ابھی ہم آپ کو کھانا دکھائیں گے امین عفیظ صاحب کو مرگی کا لیگ پیس بہت پسند ہے تو لیگ پیس بھی ضرور ڈال دیں بہت اچھا زیادہ نمک میرش بھی بہت مناسب جتنا اچھا خوبصورت ریزورٹ ہے کھانا بھی اس سے زیادہ کہیں ٹیسٹی ہے سردی بہت ہے اب آپ کی اور میری ملاقات ہوگی بون فائر پہ زبردست سردی میں جب آگ آئے 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 مزہ آ جائے کاغان میں شدید سردی ہے اور سردی میں جو بون فائر ہے اس کی گرمائش مجھے چھو کر بتا رہی ہے آئے 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 اس وقت میرا فرنٹ ڈالی ویشن جو ہے وہ فل گرم ہو چکا ہے لیکن جسم مجموعی طور پر سردی محسوس کر رہا ہے میں ابھی دیکھتا ہوں کہ اس وقت ٹیمپریچر کیا ہے موبائل پر اس وقت جو آ رہا ہے ٹیمپریچر وہ مائنس فائیو اور فیل لائک مائنس نائن یہ موبائل پر جو ویدر آ رہا ہے یہ موبائل کا ویدر تو ہو سکتا ہے لیکن عملا میں یہاں پر بیٹھ کے جو محسوس کر رہا ہوں میں اس وقت دریاء کے کنارے بون فائر یہاں میں موجود ہوں اور جو ٹیمپریچر میں محسوس کر رہا ہوں وہ کم از کم مائنس تیرہ یا مائنس پندرہ ہو سکتا ہے اس قدر شدید سردی میں یہ بون فائر آپ کو مسا دے رہا ہے آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو کاغان کی لگزری لائف اس کا کلچر اور لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائی امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ دیکھتے رہیے دیکھو پاکستان امین عفیز کے ساتھ صرف ڈسکور پاکستان پار دیکھو پاکستان